سلام علیکم ارمان اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی ہسٹری کی 1947 سے لے کے 2020 تک اس میں سے جو فرسٹ ویڈیو ہے یہ جو فرسٹ پارٹ ہے اس میں ہم 1947 سے لے کے 1965 تک بات کریں گے اس سے پہلے میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں ان میں میں نے پاکستان کی جو ابتدائی ہسٹری ہے شاہ بدین محمد غوری سے لے کے آگے پھر مغلیہ سلطنت پھر انگریز آگئے انگریزوں پھر سے پھر جو آزادی کی جنگ لڑی کی وہ ساری ویڈیو میں نے جو ہیں پہلے بنائی ہوئی ہیں ہسٹری آف انڈیا کے نام سے اور اس کے بعد پھر انڈیپینڈنس ہسٹری کے نام سے پاکستان سے 1947 تک 1947 سے لے کے آگے اب 2020 تک یہ فرسٹ پارٹ ہے 1947 سے 1965 تک اس ویڈیو میں میں نے وارز کو ڈسکس نہیں کیا 47 کی وار 65 کی وار 71 کی وار اور 1999 کی وار جو ہے ان کو میں نے ایک الگ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا جلد ہی وہ ویڈیو بھی بنا دوں گا اس کے علاوہ میں نے کوشش یہیں کیا ہے کہ صرف وہیں چیزیں ڈسکس کروں جو PPSC, PPSC, NDS اور اس طرح ان کے دوسرے پیپرز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں لیکن اس کے باوجود میں نے کچھ چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں جو پیپر کے حوالے سے امپورٹنٹ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود میں نے ایڈ اس لیے کیا ہے تاکہ ایک فلو کا امرے آپ کو واقعات کا آئیڈیا ہو آپ کو کونسا واقعہ پہلے ہوا ہے اور یہ اس واقعے کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی ہے یہ نہ ہو کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں اس کی تاریخ بتاؤں اور کہہ دوں کہ یہ بس اسکورٹہ لگا لیں اور آگے چلے پاکستان کے جو فرسٹ کونسٹیٹوئنٹ اسمبلی بنی تھی اس کے میمبرز کے نام کئی تفاہ پوچھے جاتے ہیں پندرہ اگست انیس سو سنتالس کو اس نے حالف اٹھایا فرسکورنہ جنرل قاید عظم محمد علی جنارمت اللہ علیہ تھے یاکت علی خان پرائم منسٹر بھی تھے فارن افیرز کے منسٹر بھی تھے اور ڈیفنس منسٹر بھی تھے آئی اے چندریگر کو ابراہیم اسمائل چندریگر ان کا پورا نام تھا کامرس انڈسٹریز اور ورکس کی منسٹری دی گئی سردار عبدالرد نشتر کو کمیونکیشن کی منسٹری دی گئی راجہ غزمفر علی کو فوڈ ایگریکلچر اور ہیلتھ دسمبر میں ان کو شفٹ کر دیا گا ایویکوی اینڈ ریفیجی ریہیبلیٹیشن یعنی کہ جو بھارت سے ہجرت کر کے آ رہے تھے ان کو بسانے کا کام ان کو دیا گیا ان کے اس کام کے لیے ایک الگ منسٹری تشکیل دی گئی جو گندرنات منڈل جو تھے ان کو لیبر اینڈ لاو کی منسٹری جائے وہ دی گئی ملک علاہ محمد جو آگے چل کے پاکستان کے گوہنے جنرل بھی بنے ان کو منسٹری فائنانس دی گئی فضل الرحمان کو منسٹری آف انٹیریئر انفرمیشن اینڈ ایڈیوکیشن دی گئی پھر یہ چینجز کی گئیں دسمبر میں جا کے زفراللہ خان سر زفراللہ خان جو تھے ان کو انڈیوز کیا گیا انٹیکٹ کیا گیا ایز ای منسٹر آف فارن افیرز پہلے فارن افیرز کی منسٹری علاقت علیہ خان صاحب کے پاس تھی اور کامن ویلت ریلیشنز کی ذمہ داری بھی ان کو دی گئی اس کے لئے اب دستو تار پیرزادہ کو فوڈ ایگریکلچر اور ہیلتھ کی منسٹری دی گئی جو کہ پہلے راجہ غزم فریلی کے پاس تھی بعد میں ان کو پھر ایویکوی اور ریفیجی ریہبلیٹیشن کی ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی اس وقت قائدی آزم نے کچھ بریٹش پرسنز جو یہاں پر پہلے سے کام کر رہے تو ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اسی طرح پاکستان کے اندر ہی رہیں اور پاکستان کے لئے اب سرب کریں پہلے وہ بریٹش کے لئے سرب کر رہے تھے اب وہ پاکستان کے لئے سرب کریں جن کو میں نے بورڈ کر دیا یہ نام امپورٹنٹ ہیں پوچھے جاتے ہیں جن کو بورڈ نہیں کیا وہ لوگ موجود تھے لیکن اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں پیپر کے پوائنٹ آف یو سے لیکن اگر آپ اپنے جنرل نالج کے لئے دیکھنا چاہیں تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں سر فریڈک بون جو تھے یہ گورنر آف ایسٹ بنگال تھے سر فرانسس موڈی گورنر آف فسٹ گورنر آف پنجاب تھے سر جارج کننگم گورنر آف اینڈ ایوی ایف بی تھے سر فرانک میزروی چیف آف روائل پاکستان آرمی موجودہ پاکستان آرمی کا اس وقت نام روائل پاکستان آرمی تھا اور یہ اس کے چیف تھے کمانڈر ان چیف سر ڈگلس ڈیوٹ گریسی سیکنڈ کمانڈر ان چیف آف پاکستان آرمی تھے ان کا نام بھی ایمپورٹنس کا حامل اس لیے ہے کیونکہ ان کو قاجعظم نے آرڈر دیا تھے کہ آپ کشمیر پر حاملہ کریں انڈیا کے خلاف لیکن انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھی بریٹش گورنمنٹ کو سرف کر رہے ہیں اور میں بھی بریٹش گورنمنٹ کو سرف کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت تک پاکستان بریٹش کا ڈومینین تھا تو ڈگلس ڈیوٹ گریسی جو تھے یہ انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا فرینک مزر بھی جو ہیں یہ فیبری 1948 میں ریٹائر ہو گئے تھے اس کے پاس سیکنڈ جو بنے تھے کمانڈر انچیف آف پاکستان آرمی یہ ڈگلس ڈیوٹ گریسی تھے تو انہوں نے وہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا جس کی وجہ سے بیشتر کشمیر کا حیثہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ایر وائس مارشل پیری کین ایک اور امپورٹنٹ پرسن ارکی بارڈ رولنڈ تھے یہ فائنانشل ایڈوائزر تھے کائی جازم کے اب لوکل پرسنز کی بات کی جائے اس وقت جو فرسٹ پہلے پہلے عودوں پر لوکل پرسنز امپورٹنٹ پرسنز تھے وہ سر غلام حسین ہدایت اللہ تھے گورنر سندھ یہ واحد گورنر تھے کسی بھی صوبے کے جو اس وقت لوکل تھے باقی تینوں جو گورنر تھے تینوں صوبوں کے وہ اس وقت انگریز تھے بریٹش تھے اس کے بعد نواب افتخار حسین ممڈوٹ یہ سی ایم پنجاب تھے پہلے سردار عبدالرد نشتر فسٹ مسلم گورنر پنجاب تھے پہلے گورنر فرانسز موڈی تھے پنجاب کے بعد میں سیکنڈ گورنر عبدالرد نشتر نے یہ سوال پر پوچھا جا چکا ہے کہ مسلم گورنر کون تھے پنجاب کے پہلے تو یہ ترتیب کے ساتھ اگر دیکھیں تو یہ سیکنڈ گورنر تھے اور مسلم گورنر کا دیکھیں تو یہ فرس مسلم گورنر تھے پنجاب کے عیوب خورو سی ایم سندھ تھے عبدالقیوم کشمیری سی ایم اینڈ وی ایف بھی تھے نواب اکبر خان بکٹی ایک امپورٹنٹ نام ہے میں نے سوچا ہی وہ بھی یہیں پیٹ کر دوں پلوچستان یکم جولائی انیس سو ستر کو صوبہ بنا تھا اس سے پہلے اس کو گورنر جنرلز پروینس کہا جاتا تھا اور یہ پراپر گورنر جو صوبہ نہیں تھا پروینس نہیں تھا تو جب انیس سو ستر کے بعد بلوچستان صوبہ بن گیا تو اس کے بعد چوتھے گورنر تھے نواب اکبر خان بکٹی سر عبد الرشید پاکستان جو فیڈرل کوٹ آف پاکستان تھی جس کو بعد میں سپریم کوٹ آف پاکستان کہا گیا پرانا نام فیڈرل کوٹ تھا اور یہ کوسٹن بھی آ چکا ہے کہ پاکستان کی سپریم کوٹ کا پرانا نام کیا تھا فیڈرل کوٹ آف پاکستان یہ اس کے پہلے چیف جسٹس سے سر عبد الرشید محمد حلیم لونگسٹ سرونگ چیف جسٹس تھے پاکستان کی سپریم کوٹ کے یہ کوسٹن بھی آ چکا ہے کہ کون سے چیف جسٹس نے سب سے زیادہ ٹائم سرف کیا ایس چیف جسٹس آٹھ سال دو سو تراسی دن ایک اور امپورٹن پرسن جو اے آر کورنیلیس تھے یہ فورت سی جیپی تھے چیف جسٹس آف پاکستان اور پاکستان کی تاریخ کے واحد کرسچن چیف جسٹس آف پاکستان تھے انہوں نے سات سال ایس چیف جسٹس آف پاکستان سرف کیا اس کے بعد قائدہ آزم محمد علی جنار کے کچھ اقدامات تیس سپتمبر انیس سو سنٹالیس کو پاکستان یو این نو کا میمبر بن گیا صرف ایک ماہ بار ڈیڑھ ماہ بار یکم جولائی انیس سو اٹھالیس کو قائدہ آزم نے سریٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا نو جولائی انیس سو اٹھالیس کو پاکستان کا فرسٹ پوسٹیچ سٹیمپ ڈاک ٹکٹ جو ہے وہ ایشو کیا گیا کانسٹیٹوشنل اسٹری کی بات کریں تو ابجیکٹیو ریزولیشن جو ہے اس بارے میں یہ دونوں کوئسٹن پوچھے جا چکے ہیں لیاکتالی خان نے پیش کب کی تھی سات مارچ امی سون چاس سیون مارچ نائیٹین فورٹی نائی پاس کب ہوئی تھی اسمبلی کی طرف سے بارہ مارچ میں سون چاس کو اکیس ووٹ اس کے حق میں پڑے تھے آوٹ آف سیونٹی فائی ووٹس یہ موسلی جو ووٹ اگینسٹ پڑے تھے وہ نان مسلم کے تھے اس وقت پاکستان کی جو کانسٹیٹوانٹ اسمبلی تھی اس میں کافی نان مسلم تھے تو چونکے قرارداد مقاصد کے تحت پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا مقصود تھا اور ان نان مسلم کو یہ منظور نہیں تھا ان کا کہنا تھا کہ قائدی آزم نے جو ہمیں پاکستان بتایا تھا وہ ایک سیکولر پاکستان تھا اسلامی پاکستان نہیں تھا تو ہم اس طرح کی کسی قرارداد کو نہیں مانتے جو پاکستان کو ایک اسلامی ملک کی طرف لے کر جائے پیسک پرنسپلز کمیٹی رپورٹس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بارہ مارچ انیس سو چاس کو اس کی اسٹیبلشمنٹ کی گئی تھی اور اس کو کہا گیا تھا کہ اس نے ایک کانسٹیٹوشن فریم کرنا بنانا ہے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی چوبیس ممبر تھے اس کی جو ہیڈ تھے وہ مولوی تمیزددین تھے سپیکر جو کانسٹیٹوٹرنٹ اسمبلی تھے وہ بھی مولوی تمیزددین تھے اس کی رپورٹوں پر کافی تنقید کی گئی کیونکہ ان میں کافی ڈراؤ بیکس تھے راول بینڈی کانسپریسی کیس نائٹین فیفٹی وان یہ لیاقت علی خان کی گورنمنٹ گرانے کا ایک منصوبہ تھا اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ جو تھے وہ جنرل اکبر خان تھے میجر جنرل اکبر خان ان کا جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے کشمیر کے معاملے پر سست روی دکھائی ہے اور کشمیر کو فتح کرنے کا جو ایک موقع تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے لیکن ان کا ذاتی اناد یہ تھا کہ اس وقت جب سر ڈیوڈ گریسی تھے انہوں نے قیدیعظم کا آرڈر ماننے سے انکار کر دیا تھا پھر یہ سوچا گیا کہ اب کوئی ایسا بندہ لگایا جا ہے جو ہمارا نیٹیو لوکل بندہ جو ہے اس کو کمانڈر انچیف لگایا جائے تو ایوب خان کو اس وقت کمانڈر انچیف لگایا گا سترہ جنبری انیس سو اکاون کو چار نام زیرے بحث تھے میجر جنرل اکبر خان سب سے سینئر موسٹ میجر جنرل افتخار خان میجر جنرل اشفاق المجید اور میجر جنرل این اے ایم رزا تو چونکہ ان چاروں کو سرپاس کر کے ایوب خان کو لگایا گیا تو میجر جنرل اکبر خان جو سب سے سینئر موسٹ تھے ان کا یہ ذاتی اناد تھا کہ مجھے جو ہے میرا حق مارا گیا ہے تو اس لیے اس نے گرمنٹ گرانے کی کوشش کی فیض امد فارج جو تھے وہ دا ڈیلی اخبار تھا اس کے ایڈٹر تھے اور یہی بھی میجر جنرل اکبر خان کے ساتھ اس کانسپیریسی میں شامل تھے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پریس کے تھو جو بھی مدد ہوئی وہ پروائیڈ کروں گا تو ان کے اس جو میٹنگ ہوئی تھی اکبر خان کے اسوسیئٹس کی ان میں سے ایک پولیس انسپیکٹر تھا جس نے یہ سارا واقعہ اینڈ وی آف پی کے جو گورنر تھے ان کو بتایا انہوں نے پی ایم کو بتایا اور ان سب کو گرفتار کر لیا گیا اکبر خان کو چودہ سال کی سزا سنائی گیا اور فیض امد فیض کو چار سال کی سزا سنائی گیا خواجہ نظم الدین اس کے بعد ہے سیکنڈ گورنر جنرل تھے سیکنڈ ہی پرائم نیسٹر تھے یہ بنگالی تھے پریزیڈنٹ آؤ مسلم لیگ آفٹر جنا ایکٹنگ گورنر جنرل اس وقت رہے جب قائدی آزم علیل تھے کام کرنے مطلب ان دشواری پیش آ رہی تھی تو اس وقت یہ ایکٹنگ گورنر جنرل تھے اور بعد میں پھر قائدی آزم کے وفات کے بعد ان کو فل گورنر جنرل بنا دیا گیا قائدی آزم نے جونکہ مسلم لیگ سے ریزینڈ کر دیا تھا گورنر جنرل بننے کے بعد تو اس کے بعد پھر یہ خواجہ نازم الدین جو تھے یہ مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے لیاقت علی خان کو جب 16 افتوبر 1951 کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت خواجہ نازم الدین جو فائنس منسٹر تھے ان کو کہا کہ آپ گورنر جنرل کے سیٹ پہ بیٹھیں اور خود جو ہیں پرائم نیسٹر کے سیٹ پہ چلیں گے اور پریزیڈنٹ اور مسلم لیگ دوبارہ بن گئے ان کے دور میں جو انٹی کادیانی تحریک چل رہی تھی لاہور میں وہ کافی شدت اختیار کر گئی اور ڈاکہ میں جو بنگالی لینگویج کو نیشنل لینگویج بنانے کا مسئلہ تھا وہ بھی کافی شدت اختیار کر گیا ان دونوں واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کو وجہ بناتے ہوئے ملک علام محمد نے خواجہ نازم الدین کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا اس کے بعد آتے ہیں محمد علی بوگرا یہ بھی بنگالی تھے انہوں نے بوگرا فارمولا پیش کیا ساتھ اکدو پر انیس سو تریپن کو کانسٹیٹوشن کی فارمیشن کے لیے اس دور میں اردو اور بنگالی دونوں کو نیشنل لینگویج ڈیکلیئر کیا گیا پریزیڈنٹ کہا گیا کہ وہ ایسٹ پاکستان سے اگر ہوگا تو پرائیم نیسٹر ایسٹ پاکستان سے ہوگا یعنی بنگال سے ہوگا تاکہ ایک بیلنس قائم رہے دونوں جو مین اہدے ہیں ان میں سے ایک بنگالی ہو ایک جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے ہو موجودہ پاکستانی ہو بوگرا فارمولا جو زیادہ طرح نے اپریشیٹ کیا اس کی اسی سسٹم کے اندر ون یونٹ سسٹم اسی جو فارمولا تھا اس کے اندر ون یونٹ سسٹم کو پیش کیا گیا اگر اسے بوگرا صاحب جو ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ نہ کر سکیں بعد میں چودری محمد علی جب وزیراعظم بنے انہوں نے ون یونٹ جو منصوب ہے اس کو امپلیمنٹ کیا اس کے علاوہ کانسٹیٹونٹ اسمبلی جو تھی پاکستان کی اس نے گورنر جنرل کی جو پاورس تھیں گورنر گرانے کی وزیراعظم کو اتارنے کی ان کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ملک علام محمد نے غصہ میں آ کر باقی ساروں لوگوں کو آرمی کو یہ وہ دوسرے ساروں کو ساتھ میں لاکر کانسٹیٹونٹ اسمبلی ہی ڈیزالو کر دی یہ پاکستان کی پہلی کانسٹیٹونٹ اسمبلی تھی جو کہ ملک علام محمد نے ڈیزالو کر دی اس کو تحلیل کر دیا اس کے بعد اس اسمبلی کو تحلیل کرنے کے بعد جو اسمبلی کے سپیکر تھے مولیوی تمیز الدین انہوں نے سات مومبر انہیس سو چون کو ایک رٹ فائل کر دی سندھ کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں اگینس تھے گورنہ جنرل اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف تھے چیف جسٹس تھے سرچارج کانسٹنٹین تھے یہ ایک انگریز تھے انہوں نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلے گیا اور گورنہ جنرل کے خلاف فیصلہ دیا لیکن فیڈرل کورٹ جب گورنہ جنرل یہی معاملہ فیڈرل کورٹ یعنی سپریم کورٹ میں لے کے گئے تو وہاں پر جو ہماری لوکل چیف جسٹس تھے محمد مونیر انہوں نے اس فیصلے کو ہٹا دیا سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیشن جا اس کو اوورٹین کر دیا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب ایک سندھ ہائی کورٹ میں یہ کہا گیا تھا جب ہم نے گورنہ جنرل کے احتیارات ختم کر دیا ہیں تو گورنہ جنرل کے پاس کوئی احتیار نہیں کہ وہ اسمبلی تحلیل کر سکے جب یہ ہوا کیا سپریم کورٹ میں گیا فیڈرل ہائی کورٹ میں گیا تو وہاں پر گورنہ جنرل نے جو اختیار کیا وہ یہ تھا کہ گورنہ جنرل کے سائن کے بغیر وہ جو قانون ہے وہ نافذ ہی نہیں ہو سکتا جو کہ انہوں نے بنا کے یہ کہہ دیا کہ گورنہ جنرل اسمبلی ڈیزول نہیں کر سکتا تو اس جو فیڈرل کورٹ کا بینچ تھا اس میں بھی اے آر کورنیلیس جو کہ بعد میں چیف جسٹس سپریم کورٹ بنے ان کا موقف یہی تھا کہ گورنہ جنرل کے دستخطوں کی ضرورت نہیں تھی اس قانون کو قانون بننے کے لیے کہ گورنہ جنرل اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا خیر اگر اس وقت اے آر کورنیلیس کی بات ماننی چاہتی تو پاکستان اس وقت کسی اور مقام پر کھڑا ہوتا سکھندر مرزا باد میں اپوانٹڈ ایز ایکٹنگ گورنہ جنرل جب ملک علاموں میں ان کے طبیعت کافی قراب ہوگی تو اس وقت ان کو ایکٹنگ گورنہ جنرل نافذ کیا گیا بلکہ انہوں نے خود ہی ملک علام محمد کو کہا کہ آپ باہر جائیں اپنا علاج کروائیں اس کے بعد آپ واپس آئیں گورنہ جنرل کے سیٹ آپ کے لیے ہی رہے گی میں کون سا لے کے جا رہا ہوں اس کو کہیں پہ لیکن خیر جیسے ہی ملک علام محمد ملک سے باہر گئے یوں کہ اپنا علاج کروانے کے لیے پیچھے سے جو سکندر مرزا تھے انہوں نے ان کو معذول کر دیا اور یوکے میں ان کو خط بھی لکھ دیا کہ بھائی ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ فارغ ہو چکے ہیں سکندر مرزا نے محمد علی بھوگرہ کو ڈسنس کر دیا اور چودری محمد علی کو پرائم میریسٹر بنا دیا فرسٹ کانسٹیٹوشن جو تھا نائیٹین ففٹی سیکس وہ بھی اسی دور میں تیس مارچ نے سو چھپن کو نافذ کیا گیا اس کے بعد جب تیس مارچ نے سو چھپن کو فرسٹ کانسٹیٹوشن امپلیمیٹ ہوا تو اس کے تحت پھر سکندر مرزا نے ہی پاکستان کے فرسٹ پریزیڈنٹ کا جو حلف ہے وہ اٹھایا سکندر مرزا کے تحت جو وزیراعظم رہے وہ یہ تھے محمد علی بھوگرہ نائیٹین ففٹی فائی ایک ہی سال میں فارغ کر دیا محمد علی ایک ہی سال میں فارغ اسیان شہید صوہر وردی ایٹین فٹی سیکھ سے ایٹین فٹی سیون تک رہے آئی اے جندریگر ایٹین فٹی سیون میں فارغ کر دیا فیروز خان نون ایٹین فٹی سیون سے ایٹین فٹی اٹھ تک رہے اور پھر ان کو اسکندر مرزا نے اگین فارغ کر دیا کانسٹیٹوشن آف ایٹین فٹی سکھ کے ارباد کے اندر اسلامی ریبابلگا پاکستان پاکستان کا نام رکھا گیا اردو اور بنگالی دونوں کو نیشنل لینگوجز ڈیکلیئر کیا گیا اوبجیکٹیو ریزولیشن کو ایک اسینشل پارٹ بنایا گیا فیٹرل سسٹم تھا یونی کیمرل لیجسلیچر تھا ایک ہی ہاؤس تھا دونوں ہاؤسز نہیں تھے ایگزیکٹیو اتھارٹی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے پریزیڈنٹ کو ہی دی گئی اور ان کو اسمبلی توڑنے کا اختیار بھی پریکٹیکلی اس کانسٹیٹوشن کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس قانون کے تحت جو بھی رولز وضع کیے گئے ان کے تحت ایک بھی الیکشن نہیں ہوا اچھپن میں نافذ ہوا اٹھاون میں ففٹی ایٹ میں اس کو ڈیزول کر دیا گیا ختم کر دیا گیا ایبروگیٹ کر دیا گیا سکندر میرزہ سات اکتوبر انہوں نے مارشلہ ڈیکلیئر کر دیا سر فیروس خانون جو ان کے پرائم نیسٹر کے اپنے ہی یہ قویشن کوچھا جاتا ہے کہ جس وقت پہلا مارشلہ لگا اس وقت پرائم نیسٹر کون تھے یہ قویشن آ چکا ہے یہ واضح دی پریزیڈنٹ آف ریپبلکن پارٹی اور سکندر میرزہ بھی اسی ریپبلکن پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ تھے جو سکندر میرزہ نے اپنی ہی پارٹی کے پرائم نیسٹر کو اتار دیا سکندر میرزہ نے ایوب خان جو اس وقت کمانڈر انچیفہ پاکستان آرمی تھے ان کو چیف مارشلہ ایم نیسٹر لگایا اور ساتھ ساتھ پرائم نیسٹر بھی بنا دیا ستائیس اکتوبر کو سکندر میرزہ سے زبردستی صیفہ لیا گیا اور ان کو لنڈن بھگا دیا گیا ایوب خان نے یہ کیا جو کچھ دن انہوں نے ساتھ گزارا بیس دن اس میں سکندر میرزہ طاقت کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور ایوب خان طاقت کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا اس لیے وہ ایک دوازن جوہا بگڑ رہا تھا تو ایوب خان نے پر سکندر میرزہ سے زبردستی صیفہ لیا اور ان کو لنڈن بیج دیا ایوب خان آگے انہوں نے اپنی جو پریزیڈنٹ اور پرائم نیسٹر کے عوضوں کو کمبائن کر دیا آفیسز کو اور ایک کٹھا خود ہی بن کے اس کے علاوہ جنرل زیاہ اور جنرل مشرف کی طرح انہوں نے پریزیڈنٹ اور آرمی چیف دونوں اوتے ایک ساتھ نہیں رکھے بلکہ آرمی چیف کی پوسٹ سے ریزائن کیا اور پریزیڈنٹ کی پوسٹ جیوز کو اپنے پاس رکھا جنرل محمد موسیٰ کو نیا کمانڈرین چیف مقرر کیا اس کے علاوہ ایوب خان نے مختلف ایسے اقدامات کی جن سے ان کا یہ جو مارشلہ تھا اس کو لیگل پوزیشن حاصل ہوگی سپریم کورٹ میں وہ کیس لے گئے گئے اور سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کے تحت ڈاکٹر آئین آف نیسیسٹی کے تحت ان کے اس اقدام کو اس مارشلہ کو جائز قرار دے دیا اس کے علاوہ ایوب خان نے اپنے آپ کو جنرل کے عوضے سے فیڈ مارشل کے عوضے پر ترقی دی پاکستان آرم فورسز میں سے صرف یہ واحد جنرل ہیں جنرل جو فیڈ مارشل بنے ایوب خان پاکستان کے تاریخے سب سے زیادہ عرصہ تک رہنے والے پریسڈنٹ تھے دس سال پانچ ماہ پریسڈنٹ رہے پرائس کو کنٹرول کیا پیس جو ہے اس کو قائم کیا سمگلنگ کو ختم کیا جو مہاجر بھارت سے اجرت کر کے آ رہے تھے ان کو پراپر طور پر ریہیبلیٹ ریہیبلیٹیٹ کیا یعنی کہ ان کو فائر ریفائنریز کافی ترکیاتی کام جو ہے وہ شروع کیے کمیٹ سرونس کی ایک پراپر طور سکریننگ کا عمل شروع کیا گیا جس میں جو کرپٹ آفیسز تھے ان کو نکال باہر کیا گیا ای بی ڈی او یہ بھی قویسٹن آ چکا ہے ایم سی کی ایلیکٹیو باڈیز ٹس کوالیفکیشن آرڈر جو ہے اس کو پرمگیٹ کیا گیا نافذ کیا گیا جس کے تحت زیادہ تار جو ساسدان تھے وہ نا اہل ہو گئے مختلف پلٹیکل سرگرمیوں کے لیے لینڈ فارمز مطارف کروائی گئیں 1958 میں جن کے تحت پانچ سو سے زیادہ ایریگیٹڈ اور ہزار اکڑ سے زیادہ ان ایریگیٹڈ نینڈ اس سے زیادہ کوئی بندہ اون نہیں کر سکتا تھا مطلب ایک بندے کے پاس اس سے زیادہ زمین نہیں ہو سکتی تھی اس کو گورنمنٹ کو واپس کرنی پڑ دی تھی اگر پرانے زمانے میں اس کے پاس اس سے زیادہ زمین تھی تو ایریگیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں تک پانی کے رسائی تھی ان این ایریگیٹڈ کا مطلب وہاں تک پانی کے رسائی نہیں تھی 1962 کا کانسٹیٹوشن ایمپلیمنٹ کیا یوک خان نے 8 جن 1962 سے نافذ ہوا اس کا نام ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا پاکستان کا بعد میں پھر فرسٹ ایمینڈمنٹ کے تروں اسلامی ریپبلک آف پاکستان نام کر دیا گیا پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ تھی یونیک کیمرل تھا ایک سنگل آوس تھا سینٹ کا وجود نہیں تھا اس میں بھی 1956 میں بھی نہیں تھا لیبرل کانسٹیٹوشن تھا قرآن اور سنہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا انسٹیڈ اسلام کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا تاکہ اسلام بھی رہے اور ایک لیبرل سا کنسپ بھی قائم ہو پریزیڈینٹ جو ہے اس کو الیکٹورل کالج کے تروں الیکٹ کیا جاتا تھا جانا تھا مطلب اس کانسٹیٹوشن کے اکورڈنگ 80,000 بیسک جو ڈیموکریٹس تھے انہوں نے پریزیڈینٹ کو الیکٹ کرنا تھا عام پبلک نے پریزیڈینٹ کو الیکٹ نہیں کرنا تھا اردو اور بنگالی اور نیشنل لینگوڈجز کا درجہ دیا گیا بیسک ڈیموکریٹس سسٹم مطارف کروایا گیا 27 اکتوبر 1959 میں فورٹ یئر پروگرام تھا یہ کوئیسن بھی آ چکا کہ عیوب خان کا جو بیسک ڈیموکریٹس سسٹم تھا یہ کتنے تیئر تھا اس کے کتنے لیول تھے چار لیول تھے یونین کاؤنسل تحصیل کاؤنسل دسٹرک کاؤنسل اور ڈیویزن کاؤنسل 1965 کے الیکشن دو جنوری 1965 کو ہوئے پاکستان مسلم لیگ کنونشل جو ہے اس کا امید وارتی عیوب خان اور کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی سی او پی ان کے لیڈر تھی فاتمہ جنہ موترمہ فاتمہ جنہ عیوب خان 63.3% الیکٹوریل کالج کے پورٹ ساصل کے جو ایٹھ تھاوزند پیسے ڈیموکریٹس تھے that was all for this ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم 1965 سے آگے کی بات کریں گے یہ دو یا تین ویڈیوز چار ویڈیوز ہوں ویڈیو کی توالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے stay tuned thank you so much for watching اللہ حافظ